بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر تو آج ہم بات کر رہے ہیں جو سب کاموز کے سب کی شاٹ مووی ہم لے کی آئے ہیں تو اس کا نام ہے جناب ہسپین کی بیزتی تو بیزتی ہسپین کی ہو تو سمجھ لیں کہ کپل پورے کی ہو گئی تو ایسی بات ہرگز رہی ہوتی لیکن اس میں سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے تب ہی بات بنیں گی loving ہو caring ہو یہ سب سے پہلی demand ہوتی ہے ہر بدے کی تو اس سے پہلے کہ ہم complete review آپ کی خدمت میں پیش کریں تو جناب ہمارے چینل کا نام ہے پروشان سٹوڈیو اور آپ نے ابھی تک اگر اس کو subscribe نہیں کیا تو ہنڈی کر دیجئے گیا کیونکہ بڑی اچھی چیزیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو یہ جناب پریتی ہے اور یہ دیکھا اور یہ تائگر پریتی اس کی دوست ہے تائگر کی لیکن دیکھا جو ہے اس کی وائف ہے جناب دیکھا اور اس کا جو ہس بین ہے تائگر ان لوگوں نے شادی دفتر کھول رکھا ہے تو یہ لوگوں کی شادی کرواتے ہیں اچانکہ اس نے ایک client کو phone کیا ہے اور وہ client آنے والا ہے اور تائگر پوچھ رہا ہے دیکھا کون آ رہا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ اس کا نام ہے پریتی سٹا اس کو اتنا پتا چلتا نہیں لیکن جیسے ہی پریتی سٹا جناب اس کے سامنے آتی ہے تو وہ آپ اس سے باہر ہو جاتا ہے اور پھر کہتا کہ جی تم نے پریتی بھی تک شادی نہیں دیکھو ہماری ہو گئی اور اس نے کہا جو بھی ملا اس میں کوئی نہ کوئی نکس نکلاتا ہنڈرڈ پرسنٹ میں تو ایک ڈھونڈ رہی ہوا اور سو میں سے ایک دیکھنے یہ تو نہ ممکن ہے تائگر اب پریتی تم ہو نا ٹائگر اب ٹائگر کو ہوم ملتے ہوئے اور آپ اس سے باہر ہوتے ہوئے اور یہی چیز جیسے رکھار دیکھتی ہے تو اس کو چلسی بھی ہونی ظاہر ہے کنفرم بات ہس بینڈ سے کوئی اس کی دوست اس طرح سے ملے گی تو بیوی کو براہر اب ٹائگر تو آئے گی اس میں انٹرپٹ کیا اور کہا کہ ریکھا ٹائگر کی بھی کہا اچھا پریتی ٹائگر شکار ہو گیا پریتی ٹائگر آپ اس میں بات کرتے ہوئے اور ٹائگر 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 بھی سکتے ہیں جیسے ہی دوسرے دن ملنے کا وعدہ کرتے ہیں تو جناب پریتی پہلے ہی آکے بیٹھ جاتی ہے اور ٹائگر سے بات چیت کرتے ہوئے اتھا ہی دیر میں رکھاتی ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ گائز کام کی بات کر لیں اس نے کہا نہیں میں پہلے آگئی تھی اور بیٹھے چلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ پرابلم کون ہے اب وہ پرابلم اس کو بتا رہے ہیں کہ کل ہم آپ سے ان تیٹیل بات کریں گے آپ آج اب اب یہ جناب پریتی آکے بیٹھ گئی تو ٹائگر اور رکھا رکھا نہیں کہا کہ ٹائگر تو خاموش رہنا تمہاری جو دوست ہے وہ کنفیوز ہے پرابلم اس میں ہے کسی دوسرے میں نہیں ہے تو میں مجھے بات کرنے دن آپ خاموش رہنا تو ایک نے کہا پریتی دیکھو ہمارے پاس تمہاری پرابلم کا کوئی سلوشن نہیں ہے پریتی فوراں سے کہتی ہے دیکھو اس کا مطلب ہے میری شادی کبھی نہیں ہوگی یا دیکھو ہاتھوں میں مہدی لگانے کا ٹائم آنے رہا اس سے پہلے لگتا ہے والوں میں مہدی لگانے پڑے گی اس لیے کہ تم ہنڈر پرسینٹ اونٹ رہی ہو ہنڈر پرسینٹ کوئی نہیں ہوتا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اس کو ہنڈر پرسینٹ بنانا پڑتا ہے اپنی علیشنشپ کے ذریعے یہ جناب ریکھا کی ایڈبائز تھی اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی بتا رہا ہے ٹائگر پہ دیکھو ہماری شادی ہوئی تو اتنی دیر چلنے کے بعد آج بھی ہماری جو شادی ہے وہ سیونٹی فائی پرسینٹ سیکس ایس ہو تو دوستو کہنا یہ تھا کہ آپ کسی بھی ایک انسان میں ہنڈر پرسینٹ کوئی نہیں رون سکتے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور جہاں تک شادی کا طلق ہوتا ہے تو شادی جناب اسی سے ہوتی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ نے اوپر جوڑے اسمانوں پر بناتا ہے اور وہی چیز ہمیں زمین پر نظر آتی ہے اور شادی ہمیشہ اسی وقت ہوا کرتی ہے اور اس سے آگے پیچھے ہوتی نہیں ہے جیسے انسان کی بدائش کا ٹائم متجن ہوتا ہے شادی کا ٹائم متجن ہوتا ہے اور اس کے مرنے کا ٹائم وہ بہت طیئر ہوتا ہے یہ ہرکیز آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تو جناب اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ خوش رہیں اور اپنا جو لائف پارٹنر ہے اس کو عزت دیں اس کی کیر کریں اس سے پیار کریں تو آپ کے پرابلم آٹومیٹ کے رضاق ہو جائیں گے نمی بھئی آپ سے چاہے گا اجازت آپنا بہت سارا خیار رکھئے ہمیں دیجئے اجازت ہمارے ر